اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیل فولی ہونے والی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 179B جو کینیڈا کا ویزیٹر ویزا ہے وہ آپ لوگوں کو جو لکھ کے آتا ہے ریفیوزل میں کیا وہ ریموو ہو گیا یا نہیں اکثر لوگوں کا یہی کوئیسٹن ہوتا ہے کہ سر وہ تو ریموو ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی ہمارا ویزا جو ہے نا وہ بھی ریفیوزل میں آ رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ میں کوئی میگریشن کنسلٹر نہیں ہوں یہ جتنا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس اور سرچ کی بنا کے اوپر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اب آلموس تقریباً ناو یا دس لوگ ایسے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مجھے ریفیوزل کے لیٹر سینڈ کیا ہوں ہیں اور وہ ان کا یہی کوئسٹن ہوتا ہے کہ سر یہ ہمارا جو ہے نا ریفیوز کیوں ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہی اس کا بیعث ہو رہی ہے اس ٹیم کہ 179B جو ہے ویزیٹر ویزا وہ ریموو ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں تقریباً ناو دس ایسے ہیں جنہوں نے مجھے ریفیوزل اپنے لیٹر سینڈ کیا ہیں اور ان کا کوئسٹن یہی ہوتا ہے کہ سر اب تو یہ ریموو ہو چکا ہے 179B اور اس کے باوجود بھی ہمارا ویزا نہیں لگا ہے اکثر لوگوں کو 179B کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیز ہے کیا بس نام تو سب کو پتہ ہے اور لوگ بھی جو ہے نا ویڈیو پہ ویڈیو ڈالی جا رہے ہیں کہ یہ ریموو ہو چکا ہے لوگوں کو مس گائیڈ وہ کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 179B یہ ہوتا کیا ہے یہ آپ کا جو ویزا ریفیوز کرتے ہیں نا اب آپ اپنے لیٹر میں دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے امیگریشن افیسر جو ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں وہ آپ نے جو فائل سبمنٹ کی ہوتی ہے وہ اسے سیٹیٹ فائد نہیں ہوتی ہے کہ مطلب آپ لوگ کینیڈا چھوڑ کے نہیں جاؤ گے 179B میں اس میں آپ کا آتا ہے فنینشل کا آتا ہے آپ کا پروف آف فانڈ کا آتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آتی ہیں 179B کے آرٹیکل میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کینیڈا چھوڑ کے واپس اپنی بیک کنٹری میں چلے جائیں گے جب آپ لوگ وہ پروف کر پاتے ہیں تو آپ کو ویزے ملنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں آپ کا بزنیس ہو گیا آپ کی جاپ ہو گئی آپ کی کم سے کم چھ مہینے کی تو بینک اسٹیٹمنٹ ہونی ہونی چاہیے اگر چھ مہینے نہیں ہے تو چار مہینے کی ضرور آپ کی ہونی چاہیے اور اس اکاؤنڈ میں پیسے آپ کے پڑے ہوئے ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کے ویڈڈرہ ہو جائیں اور ساتھ آپ کو کافی چیزیں پروف دکھانے پڑتے ہیں اور پھر آپ جتنی چیزیں بھی آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں ڈاکومنٹ چاہے آپ خود اپلائی کرتے ہیں یا آپ کسی کنسلٹن سے اپلائی کرواتے ہیں تو وہ ساری پراپر ڈاکومنٹ جب آپ کی اس میں سبمنٹ ہوتی ہے فائل آپ کی سبمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر امیگریشن افیسر اس کو چیک کرتے ہیں اور یہ جو لیٹر آتے ہیں ریفیوزل کا یہ سب کو ہی سیم لیٹر آتے ہیں سیم ہی لیٹر ہوتا ہے کپی پیس اس کو کیا جاتا ہے صرف اس میں آپ کا نام چینج ہوتا ہے اڈریس آپ کا چینج ہوتا ہے اور اپلیکیشن کا نمبر جو ہے نا اس میں چینج ہوتا ہے باقی سارے چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں جب آپ لوگ اپنی اپلیکیشن پراپر اس میں نہیں آپ سبمنٹ کریں گے تو آپ کو ویزا کیسے ملے گا اور 179B کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو رموو ہو بھی نہیں سکتا ہے اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رموو ہو گیا ہے پچھلے دنوں جائے نا آئی آر سی سی نے ایک آنونسمنٹ کی تھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم 179B جو ہے نا اس کو رموو کریں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو اسٹم اپلیکیشنیں پڑی ہیں وہ چار لاکھ سے اوپر ہیں تو بیک لوگ ہم لوگ ختم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی وہ نرمی لے کے ہیں مطلب اتنی زیادہ بھی نہیں نرمی یہ ہے کہ اگر آپ وہ 100% مانگتے ہیں تو اگر آپ کی فائل آپ نے جو سبمنٹ کی ہے وہ 70 سے 80% بھی آپ کی اگر فائل وہ صحیح ہے تو آپ کے چانس ہو سکتے ہیں ویزا ملنے کے لیے تو انہوں نے یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ ہم اس بیک لوگ کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو زیادہ زیادہ وہ ویزے ملیں گے تو لیکن اکثر لوگوں کو رموو بھی آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنا فاند تو دکھا دیا لیکن یہ پروو نہیں کر سکے ہیں وہ کہ ہم اپنے بیک کنٹری واپس جائیں گے جب آپ یہ پروو نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کا ویزا پھر 100% ہی وہ ریفیوزل میں چلا جاتا ہے پھر آپ کو آگے اور سٹیپ لینے پر دیں جب آپ کو یہ لیٹر آتا ہے تو اس کے بعد وہ سٹیپ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ اور مزید کیا کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ نا یار ایسے بالکل لوگوں کی باتوں میں آکے ایسے اپنے پیسے ضائع نہ کریں جب تک آپ کی فائل آپ کو 100% آپ میک شور نہیں ہوتے کہ آپ کی فائل اب صحیح ہے اب میں خود اس کو اپلائی کروں یا آپ نے کنسلٹن سے کروانا ہے تو کنسلٹن بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں چاہئے اکثر کنسلٹن تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو تو بس پیسے سے ہی مقصد ہوتا ہے آپ جو اکثر کنسلٹن ہوتے ہیں وہ بس یہی کہتے ہیں کہ چلو پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو ریکوئرمنٹ بھی بتاتے ہیں جب آپ فائل اپنی سمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سرچ بھی کر لیا کریں گوگل پہ یا یوٹیوب پہ کافی زیادہ اس کے بارے میں انفرمیشن دی ہوتی ہے آپ آئی آر سی سی کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ویزیٹر ویزے کی کیا کیا ریکوئرمنٹ ہوتی ہے ساری ریکوئرمنٹ آپ کو وہیں پہ ہی مل جائے گی آپ اپنی اس طریقے سے ساری فائل بنائیں جب آپ کی فائل بن جائے اس کے بعد آپ اپنی فائل سمنٹ کریں جب آپ خود بھی ہنڈیٹ پرسنٹ شور ہوں گے کہ یار آپ میری فائل صحیح ہیں مجھے سمنٹ کرنا چاہیے ایسے آپ بالکل بھی فائل سمنٹ نہ کریں بنا آپ کچھ کیا ہوئے بس اکاؤنٹ میں فنڈ دکھا دی ہیں وہ بھی کسی سے دوست ہے یا بائی سے یا کسی سے لے کے فنڈ تھوڑا بہت دکھا دیتے ہیں کہ ہمارا کسی طرح ویزا لگ جائے تاکہ ہم وہاں پہ چلے جائیں اور اپنا ورک پرمنٹ لے لیں یا وہاں پہ اسائلم ہم لگا لیں تو پھر ہم لوگ وہیں پہ سیٹل ہو جائیں گے ٹھیک ہے سب کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھی لائف گزارے اچھے جگہ جائے اپنی فیملی کا خیال کرے بچوں کا بہن بہیوں کا سب کا خیال کرے سب کا دل کرتا ہے لیکن آپ لوگ جب تھرو پر آپر چینل چلتے ہیں ساری چیزیں کپلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے آگے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اب شروع میں ہی آپ نے اگر غلط کر دیا ہے تو آپ کا وہ ویزا نہیں لگتا ہے تو جو آپ کی پیسے دیئے ہوتے ہیں کسلٹن کو آپ کے ویزے کفائے پیسے ہوتے ہیں بائیومیٹک ہے تو وہ تو پھر سارے ہی ضائع ہو جاتے ہیں تو آپ بلکل پلیز آپ لوگ ایسا نہ کریں یہ پیسے کو اتنے آسانی سے بندہ نہیں کماتا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تب بھی پیسے آتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ فولی ہوگی مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ